لیونل میسی اس دنیا میں سب سے زیادہ پیسے کمانے والے ایتھلیٹ میں شمار ہوتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لیونل میسی اپنے ملینز اوف ڈالر کہاں خرچ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنے ویرات کولی ہو یا شاہد افریدی شوے بختر ہو یا سچن تلدل کر ان چاروں نے اپنی ہی زندگی میں بے انتہا محنت کی اور لاکھوں کروڑوں پر اکمائے اگر ہم ان چاروں پلئیر کی ٹوٹل نیت ورس کا اندازہ لگائیں تو وہ بنتی ہے تین سو چالیس ملین ڈالر اور اکیلے لیونل میسی کی نیت ورس کا اندازہ لگائیں تو وہ ان چاروں سے کافی زیادہ بنتی ہے جو بنتی ہے چھ سو بیس ملین ڈالر اور یہ پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر لیونل میسی ہر گزرتے مہینے دو کروڑ روپے خرچ کریں تو انہیں ختم ہونے میں کم زکم ڈیر سو سال کا وقت لگ جائے گا تو دوستو لیونل میسی اس دنیا کے تیسرے سب سے امیر کھلاری ہیں جن کو یہ کامیابی وراست میں نہیں ملی تھی بلکہ اس میں سالوں کی محنت اور کئی مشکلات کا سامنا بھی تھا جن میں ایک خطرناک بیماری بھی شامل تھی لیونل میسی 1987 میں ارجنٹینہ کے ایک میڈل گلاس گھر میں پیدا ہوئے ان کے باپ لوہے کا کام کیا کرتے تھے ان کی ماں کسی کے گھر میں کام کرتی تھی کسی نہ کسی طرح ان کے گھر کا گزر بزر ہو رہا تھا مگر لیونل میسی کو بچپن سے فٹبال کھیلنے کا بہت چوک تھا بارہ سال کی عمر تک لیونل میسی باقی مچوں کے مقابلے اچھا کھیلتے تھے لیکن اسی دوران میسی کو ایک بیماری ہو گئی اور اب لیونل میسی اپنے فٹبالر بننے کے خواب سے دور ہونے لگے اور یہ گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی نام کی بیماری تھی اور اس بیماری کا علاج بہت مہنگا تھا جو ان کے گھر والے اٹھا نہیں سکتے تھے اس بیماری کے چلتے جو فٹبال کلاب میسی کو سائن کرنا چاہتے تھے وہ میسی کی بیماری کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے اور پھر ایک بار میسی کو ایف سی بیرسلونہ میں ٹرائل کا ایک چانس دیا گیا وہاں موجود کوچ میسی کی پرفومنس دیکھ کر اتنے حیران ہوئے تو انہوں نے اسی وقت میسی کو ایک پیپر پر کانٹریکٹ لکھ کر سائن کر دیا جس میں یہ لگا ہوا تھا کہ میسی کے علاج میں جتنا خرچ آئے گا وہ ایف سی بیرسلونہ اٹھائے گی اور پھر میسی ایف سی بیرسلونہ میں داخل ہو گئے اور پھر میسی کو دوہزار چار اور دوہزار پانچ میں ایف سی بیرسلونہ کی طرف سے کھلنے کا موقع ملا جس میں میسی نے اپنی شاندار پرفومنس کی وجہ سے ہر کسی کو حیران کر دیا اور ایسے ہی میسی اپنے ہی بنائے ہوئے ریکارڈ کو توٹا گیا اور دوہزار بارہ میں میسی نے سال میں سب سدہ گول کرنے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا اور اسی موقع پر دنیا میں میسی اپنی محنت کا جنڈا گار چکا تھا اور ایف سی بیرسلونہ کی طرف سے اب ان کو تین تیس میلین ڈالر کی سیلری بھی ملنا شروع ہو گئی تھی یعنی ایک سال کے دو سو پچاس کروڑ روپے اس کے علاوہ ایڈیڈاس نے بھی میسی کے ساتھ لائف ٹائم ڈیل سائن کی جو میسی کو ہر ایک گزرتے سال بارہ ملین ڈالر یعنی نوے کروڑ روپے دیں گے اس کے علاوہ لیز پیپسی ٹاٹا موٹرز جیسی کمپنی نے بھی میسی کو برپور دولت سے نوازا ہے فوکس انٹرنیشنل کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا کہ لیونل میسی ہر گزرتے سال ایک سو یارہ ملین ڈالر کماتے ہیں یعنی ایک سال کے آٹھ سو تیس کروڑ روپے اتنے زیادہ پیسے رکھنے والا انسان اپنے پاس دو تین گاڑیاں تو رکھنے سے رہا میسی کے گراج میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ پوری تیرہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور اگر ہم ان کی تمام گاڑیوں کی قیمت کا اندازہ لگائیں تو وہ بنتی ہیں دو سو پچپن کروڑ روپے جس میں شامل ہیں فراری تھرٹی تھری فائف ایس جو میسی کی فیورٹ گاڑیوں میں سے ایک ہے مسیراتی گرینڈ ٹریزمو ایم سی مسیراتی گرینڈ ٹریزمو ایس آڈی آر ایٹ وی ٹین ڈورچ چارجر ایس آر ایٹ آڈی آر ایٹ سپائیڈر آڈی کیو سیون فراری ایف فور تھارٹی سپائیڈر لیوکس آر ایس کارڈی لیک اسکلیڈ منی کوپر رینج روور اور ٹیوٹا پیوریس بھی شامل ہیں گاڑی کے علاوہ میسی کو پرائیوٹ جٹ کا بھی بہت چھوک ہے میسی کے پاس ایک گولف سٹریم وی پرائیوٹ جٹ بھی مجود ہے یہ پلین خاص طور پر میسی نے اپنے لیے بنایا ہے جس کی ٹیل پر میسی کا نمبر ٹین بھی لکھا ہوا ہے ان کے پرائیوٹ جٹ کی سیڑھیوں پر میسی کا نام اور ان کی وائف اور ان کے بچوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اس پرائیوٹ جٹ کی قیمت تقریباً پندرہ ملین ڈالرز ہے جو بنتے ہیں ایک سو بارہ کروڑ روپے میسی کو خالی گاڑیوں اور پرائیوٹ جٹ کا شوک ہی نہیں پل کے پروپرٹیز کا بھی بہت شوک ہے اور اس میں بھی میسی کسی سے کم نہیں جبنل میسی اتنے زیادہ امیر ہیں کہ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ اسے خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس وقت میسی کے پاس دو گھر ہیں جن میں سے ایک گھر کلیشٹل ڈیفلز میں ہے میسی کے اس گھر میں ہر وہ چیز مجود ہے اور اس کے علاوہ ایک منی فٹبال گراؤڈ بھی ہے اس گھر کی مارکٹ ویلیو اس وقت پنتالیس کروڑ سے بھی زیادہ ہے اور میسی کا دوسرا گھر بہت ہی خوبصورت ہے جو کہ سپین میں بیرسلونہ سے تیس کلومیٹر کی دوری پر ہے کیٹالین کی خوبصورت پہاڑیوں میں ہے جو کہ ایک فٹبال کی طرح کا ہے جس کو ایک مشہور آرٹیٹیک سے بنایا گیا ہے اور اس وقت میسی اپنی فیملی کے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں اور اس گھر کی ویلیو اسی کروڑ کے آس پاس ہے میسی اپنے اوپر خرچہ کرنے کے علاوہ چیریٹی کرنے میں بھی کسی سے کم نہیں انہوں نے لیونل میسی فانڈیشن جس نے دنیا میں بہت سے لوگوں کی مدد کرنے کا اپنے اوپر ذمہ لیا ہوا ہے اس کو اوپن کیا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میسی اپنے پیسوں کو اور کہاں کہاں خرچ کرتے ہوں گے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں